اللہ الرحمن الرحمن اللہ رب العزت کیلئے ساری تعریفیں اس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہمیں انسانی وجود دے کر بہت بڑا احسان کیا ہمیں اپنے نبی علیہ السلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کر ہمارے اوپر بہت اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اسی رب کا جتنا ہم شکر ادا کریں تم ہے قرآن کریم نور ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو گرہوں میں تقسیم کیا صورت بیانہ سے جو آیت پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ ہیں اہل کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اور یہ ایک ایسا گروہ ہے انسانوں کا بدترین گروہ ہے اور ان کا جو آخری نتیجہ بتایا کہ یہ پھر آگ میں جلتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور پھر فرمایا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں تو یہ بہترین انسانوں کا گروہ ہے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بتایا کہ جزاؤم اندر ربہم جنت جنت ان کا جو ہے وہ بدلہ ہے اور ہمیشہ 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 اس میں وہ رہیں گے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہوں گے یہ بھی ان سے راضی ہوں گے یہ انام کس کے لئے ہے فرمایے ذالک اللہ من خشیہ رب یہ اس کے لئے جو اللہ سے گھر گیا اللہ تعالیٰ کو ہم اس جہان میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے ہر ہر لمحہ انسان کے لئے دعوت فکر ہے کھاتے ہیں تو رزق اللہ تعالیٰ کا ہے پیتے ہیں تو پانی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمارا وجود کہاں سے آیا جسم ہمارا کیسے بنا کیسے کیسے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے جوانی میں کیسا بچپن میں کیسا ماں کے پیٹ میں کیسا اور پھر مر کر یہ کہاں چلا جاتا ہے تو ہر لمحہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انسان کو گھیرے میں رکھے ہوئی ہیں اور پھر بھی جو ہے اکل اگر اندھی ہو جائے تو انسان کو کوئی چیز کام نہیں آتی اگر بدبختی انسان کے اوپر غالب آ جائے تو کوئی اس کی اکل وجہت مال دولت اولاد کچھ اس کا کام نہیں آتا تو یہ ایک اصول دے دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جو ایمان لائے گا وہ اعمال کرے گا نیک اس کے لئے کامیابی ہے اور جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کا اس کے احکام کا تو اس کے لئے سزا ہے خواری ہے دنیا میں رسوائی ہے آخرت میں عذاب ہے یہ ہی چلتا آ رہا ہے ابو جہل اپنے وقت کا اس کو کہتے تھے ابو الحکمہ یعنی حکمہ اتنا عقل مندہ کہ حکمت کا باپ دانش کا باپ اس کا لقب تھا تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا کلمے کو ٹھکرایا اور بدبختی غالب آئی تو ایک صحابی نے کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہ عرب کی دنیا میں شہر و اشعار ان کے جو ہے تو خاص ایک خاصا تھا ایک فندہ بات بات میں یہ شہر شہروں میں بات کرتے تھے تو ایک کوئی خاص دن ہوتا تھا جس میں یہ شہر لگا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے تھے اور ابو جہل کو لے آتے تھے کہ آپ ان شہروں کو دیکھو پھر وہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے ریمارس دیتا تھا کہ اس کا شہر اتنے وزن کا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے قرآن پاک ایک چھوٹی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتو انا کل کاثر فصل لی ربکا ونہر انہا شانیک ہوا الابتر یہ لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ پر آویزہ کر دی تو یہ جہاں جب دوسرے شہر پڑھتا پڑھتا جب یہاں نظر پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتو انا کالکاثر فصل لی ربکا ونہر انہا شانیک ہوا الابتر تو سکتے میں آ گیا پھر کہنے لگا کہ ما حازہ کلام البشر یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو عقل تھی وجہات بھی تھی دلینی بھی تھی مال بھی دا لیکن کیا کہ ایمان نہیں لیا بدبختی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا اور یہ ابو جہل اور ابو لہب تو نبی علیہ السلام کا اپنا چچا تھا حاشمی خاندان تھا بڑا عالی خاندان ابو لہب اس کو اس لیے کہتے ہیں لہب عربی میں آگ کو بولتے ہیں اس کے یہ گال جو ہے وہ چمکتے تھے آگ کی طرح حاشمی خاندان حضور کا خاندان تھا بہت خوبصورت خاندان تھا تو مال بھی تھا اولاد بھی دی خاندان بڑی نسبت بھی دی حضور کا چچا تھا لیکن بدبختی گالب آئی اور سب سے پہلے اس نے انکار کیا نبی علیہ السلام کو پتھر لگائے اور حضور علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں تو اللہ تعالی نے ان کو خوار کیا جس طرح یہ دشمنی میں تیز تھا اس کی بیوی بھی بڑی تیز ہوتی تھی حضور کے راستے میں خود کانٹیں بچھایا کرتی تھی کتابوں میں لکھا ہے حالانکہ امیر لوگ دے یہ کام وہ کسی نوکر سے کسی خادمہ سے لے سکتی تھی لیکن دشمنی حضور سے اتنی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے راستے میں کانٹیں بچھا دیتی حضور کے گھر میں گند کچھرہ جو ہے پھینک دیتی تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس نے پتھر اٹھائے اور حضور کو ڈھونڈ رہی اور نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹے ہیں وہاں تک پہنچ گئی اور پتھر ہاتھ میں اور حضرت ابو بکر کو کہنے لگی کہ کہاں ہے تمہارا ساتھی اس نے ہمارے لئے شیر بنایا ہے میں اس کو یہ پتھر لگاؤں گی یہ ہے ایسا ہے وقتشت کا بات کرتی رہی حضور ابو بکر حیران کہ حضور بیٹے ہیں اور یہ عورت مجھے کہہ رہی ہے تمہارا ساتھی کہاں ہے تو وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر تعجب کھا کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ بیٹے ہیں اور یہ عورت آپ کو دیکھ نہیں پا رہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کو اللہ تعالی نے پکڑ لیا تو وہ یہ جنہوں نے مانا حضرت ابو بکر صدیق ماننے والے میں اللہ تعالی نے کیا رتبہ دیا دنیا میں بادشاہی دی اور نبی علیہ السلام کے خلیل کہلاتے ہیں اور آپ کے یعنی اس امت کے بہترین فرد نبی علیہ السلام کے جانشین پر جب بٹھایا گیا آپ نے جو پہلا خطبہ دیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس لئے خلافت پر نہیں بٹھا ہوں کہ میں تم ساروں سے افضل ہوں بلکہ یہ ذمہ داری اگر مجھے ڈالی گئی ہے تو اس لئے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں اور آپ لوگ جب تک میری عطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور رسول کی عطاعت کرتا رہوں اور اگر میں رسول اللہ کی عطاعت چھوڑ دوں تو آپ میری عطاعت چھوڑ دینا تو ایسے وہ لوگ اللہ کے رسول نے پیدا کیے جب ہجرت کر کے آپ مدینے آئے تو ساتھی حضرت ابو بکر تھا تو انسار تو کتنے ایسے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا پیچھے مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھا تھا تو آپ تصور کریں ان کو کتنا اشتیاق ہوگا کہ حضور علیہ السلام سے ملیں لیکن حضرت ابو بکر حضور کے رنگ میں اس طرح رنگے ہوئے تھے کہ لوگوں کو پتا نہیں چل رہا کہ اس میں رسول کو نے امتی کو نے آقا کو نے گلام کو نے پیر کو نے مرید کو نے ابھی دیکھ رہے ہیں پتا نہیں چل رہا لوگوں نے رشت کیا حضرت ابو بکر نے ان کو وصول کیا ساروں سے وہی ہاتھ ملارہے تھے کہ حضور سفر سے آئے مشکت ہوتی ہے لوگ حضور سمجھ کر حضرت ابو بکر کو ہاتھ ملارے ٹوٹ رہے ہیں جب سارا سلسلہ ختم ہوا ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر دھوپ آ رہی دی حضرت عبو بکر اٹھے اور چادر سے سایا کیا تب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ نبی ہیں اور یہ غلام ہے یہ امتی ہے ایسے رنگ میں رنگیں تو یہ ہمارے لئے آپ کے لئے سب کے لئے کہ جتنا بھی ہم نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے اتنی اتنی کامیابی آئے گی جتنا ہم حضور کے طریقوں سے دور ہوتا جائیں گے اتنی اتنی ہمارے لئے ناکامی ہوگی تو اس لئے یہ ساری نقل و حرکت ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھوڑا نہیں ہے یہ آخری وائدہ بھی تھا جب مولانا تارک عمیل صاحب بتاتے ہیں کہ جب حضور کے وسال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو پہلے بھیجوایا حضرت اسرائیل باہر کھڑے تھے حضرت جبریل نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت ملک الموت آئے ہیں آپ کا وقت پورا ہے اجازت لینے آئے پہلے کسی سے نہیں لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت دینے سے پہلے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا حضرت جبریل گئے اور یہ واپس جواب لائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا میں ان کا ساتھ دوں گا تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے افراد ایسے جماعتیں پیدا کی دین الحمدللہ سلامت ہے اور کچھ طبقے کچھ گروہ کچھ نیکو کا لوگ ایسے ہیں ضرور جو اس میں لگے ہوئے ہیں تو الحمدللہ یہ دعوت جو تبلیغ جماعت ہے ہمارے آپ کے سامنے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ووٹ لینا ہے پیسہ لینا ہے یا شہرت لینی ہے اللہ کی خاطر جو ہے بسترہ اٹھانا ہے اور دن راتیں لگانی ہے تاکہ میرے اندر بھی دین آ جائے میرے گھر کے اندر دین آ جائے پڑوس میں آ جائے ملک میں آ جائے پوری دنیا میں آ جائے تو یہ انسانیت کی ایک محسن جماعت ہے اس کے لیے محنت ہے اسی کے لیے دعوت ہے تو اس کے لیے دوست ارادہ فرمائیں اور اس میں جو ہے چلتا ہوا مدرسہ ہے دین سیکھنا بھی ہے صفات جو بھی ہیں انشاءاللہ ہمارے اندر آئیں تو میرا بھی ارادہ ہے اور آپ بھی ارادہ کھیں انشاءاللہ